السلام علیکم ایوریون سوین دس ویڈیو ایورٹک ڈیسیکشن ایورٹک ڈیسیکشن ہوتا ہے ہمارے پاس آئیوٹا ہے آئیوٹا میں تو ہمیں پتہ ہے کیا پارٹس ہوتے ہیں آئیوٹا ہوتا ہے آرچہ پارٹس ہوتا ہے آئیوٹا ہوتا ہے اب ہمارے پاس یہ ڈیسیکشن کسے گیتے ہیں ہمارے پاس بلڈ ویسل میں تین لیر ہوتی ہیں انٹیما میڈیا اور ایڈوائن ٹی شیر اگر ہمارے پاس یہ انٹیما کی لیر یہ رپچر ہو جائے یہ رپچر ہونے کی وجہ سے اس کے ذریعے بلڈ انٹیما اور میڈیا کے بیچ میں چلا جائے تو اس کو آپ آئیوٹک ڈیسیکشن اور وہ آئیوٹا میں اگر ہو تو آئیوٹک ڈیسیکشن کھائیں گے اچھا جی اب اس میں یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں سے رپچر ہوگا اور ادھر سے وہ فل ہو کے ان بلڈ ویسل کو کمپریس کرے گا یا تو نیچے کی طرف بھی جا سکتا ہے یا تو ایسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہاں سے رپچر ہوگا اور یہاں سے نکل آئے گا بلڈ مطلب کہ ایک ٹینل ٹائپ بن جائے گا ٹھیک ہے اور تھوڑے ٹائم بعد تھوڑے راستے بعد جو ہے وہ جو ہے دوبارہ ویسل میں ڈرین ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں ہمارے پاس دو ٹائپس ہوتی ہیں دیکھو ایک سٹینفر کلاسفکیشن ہے اس کی جس میں سٹینفرڈ اے اور سٹینفرڈ بی ہے ٹھیک ہے اب سٹینفرڈ اے میں ہمارے پاس دبی کی ون دبی کی ٹو آ جاتے ہیں اور سٹینفرڈ بی میں جو ہے نا وہ ہمارے پاس دبی کی تھری آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب سٹینفرڈ اے جو ہے نا اس میں بیسکلی ہمارے پاس اس میں جو دبی کی ون ہے اس میں اسنڈنگ آئوٹا انوالو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو دبی کی ٹو ہے اس میں ascending plus descending iota involved ہوتا ہے اب جو سٹینفورڈ بھی ہے اس میں ہمارے پر distal lesions ہوتی ہیں بسیکلی اب کونسا area involved ہوتا ہے iota involved ہوتا distal to renal اچھا اچھا سوری اب اس میں اچھا اب db کی 3 جو ہوتا ہے اس میں آئیوٹا involved ہوتا ہے distal to subcleven artery سبcleven artery کی بات جو ہمارے پاس descending iota ہے وہ involved ہوتا ہے اب رسپیکٹرز کی بات کریں تو سب سے most important جو ہے وہ ہمارے پاس long standing hypertension ہے ابھیسلی کسی کو hypertension ہے blood pressure اس کا زیادہ ہے پرشور زیادہ لگے گیا پھٹے گی پھٹے گی تو ہمارے پاس انٹرمامیڈیا کی بیچ میں blood آ جائے گا اس کے علاوہ آتیروسز ہو گئے انیوریزمز ہو گئے کوکین ہو گیا ٹراما ہو گیا اس کے علاوہ third trimester of pregnancy ہوتی ہے connective tissue disorder آفرن سنڈروم ہو گیا اللہ دینلس سنڈروم ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کی بات جنرسزم میں basically کیا ہوتا ہے نا کہ دیکھو ہمارے پاس اگر دیکھو اگر ہمارے پاس یہ ascending iota مطلب یہاں پہ یہ rupture ہو رہا ہے نا تو اس کی بات سے کیا ہوگا جو ہمارے پاس iotic wall ہے نا وہ بھی ہمارے پاس ڈیمل جو جائے گی جس میں کسپ ہوتے ہیں اور papillary process و card وغیرہ ٹھیک ہے تو وہ rupture ہوگی تو iotic regurgitation ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اب اگر branching points جو ہوتے ہیں جیسے کی یہ ہمارے پاس branching point ہے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس bricocephalic trunk ہوتا ہے ٹھیک ہے اور left supply artery ہوتی ہے left corroded artery ہوتی ہے ٹھیک ہے اب obviously اس لیے اگر ہمارے پاس سب کی clavin artery کو یہ compress کرے گا تو ہمارے پاس upper limb کو جو ہے وہ blood supply نہیں جائے گی پیراپلیج ہو جائے گا اور اگر carotid کو نہیں کرے گا تو carotid برین میں نہیں جائے گی تو برین میں آپ کا stroke ہو جائے گا ٹھیک ہے پیشنٹ میں اب اس کے clinical features کی بات کرتے ہیں ٹھیک clinical feature will do clinical features according to the area involved ٹھیک ہے دیکھو ہمارے پاس سب سے پہلے ہم لوگ کہتے ہیں اگر ascending iota involved ہے پیشنٹ کو chest pain ہوگا ٹھیک ہے anterior chest pain ہوگا اور اگر descending iota involved ہوگا تو intra scapula کی بیچ میں ہمارے پاس pain ہوگا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد occlusion upper limb ہے تو paraplegia مطلب کہ ہاتھ پاؤں سے معذور ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ سیلک آرٹری مزنٹیرک آرٹری انوال ہوگی تو گھٹ کے اس portion کی آپ کا گینگرین ہو جائے گا اور رینل آرٹری انوال ہوگی تو آپ کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں کیا کرتے دیکھو سب سے پہلے آپ چیسٹ ایکسٹری کرتے ہو ٹھیک ہے چیسٹ ایکسٹری میں آپ کیا ہوتا ہے میڈی ایسٹینم جو ہوتا وائیڈ نظر آتا ہے میڈی ایسٹینم جو وائیڈ نظر آتا کیوں وائیڈ نظر آتا آئی ہوتا پہلے اتنا تھا اب وہ اتنا ہو گیا تو آئیوٹک انجیو گروفی بھی کرتے ٹھیک ہے اچھا جی پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے ایسی جی بھی ہمارے پاس نعمل ہوتی ہے اور ایک ہم ڈروپلی کو کرتے ہیں ہمارے پاس آئیوٹا کے پریشور کے بارے میں بتاتا ہے آئیوٹک ریگ سرجیکل مینجمنٹ کرنی ہوتی مطلب ایک دم آپ نے اس کو ٹریٹ کرنی ہے ٹھیک ہے ٹائپ اے میں کیا تھا پہلے ڈیسنڈنگ آئیوٹا انوالز تھا اور پھر 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 سرجیکل مینجمنٹ کرنی ٹائپ بی میں آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ دینی ہے ٹھیک آپ نے کیا ہرٹ ریٹ اور لیف انٹرکل ایجیکشن کم ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آپ انڈ مسرجی کر لیتے ہو اور انڈو لیومنل رپیر مطلب کہ آپ ایسا کرتے ہو کہ آپ جاتے ہو لیومن میں ٹھیک ہے لیومن کے ذریعے جاتے میں بھی